جیپر کے راشتری آئروید سنسان کو ماند وشویدالی کا درجہ دے دیا گیا ہے پردھان منطری نریندر مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے مادہم سے سنسان کو یہ درجہ پردھان کیا اس حفظہ پر اپنے سنبودن میں پردھان منطری نے کہا کہ آئروید بھارت کی ایک ایسی دھروہر ہے جسے اب پوری دنیا جاننا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ آئیوش کے کشیتر میں نئی نیتی اپنا کر سرکار نے کئی مہتپون قدم اٹھا رہے ہیں اس بار کا آئروید دیوش راجستان کے لیے بشیش ہیں جائیپور کے راشتری ہے آئروید سمسطان کو دیمڑی یونیورسٹی کے روپے آج لوکارپیت کیا گیا ہے آئروید میں اچھے سکھا ریسرچ اور سکلڈ ڈیولپمنٹ سے جڑے ان بہترین سمسطانوں کے لیے راجستان گزرات کے ساتھ ہی پورے دیش کو بہت 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 بڑھائی ساتھیوں آئروید بھارت کی ایک براثت ہے جس کے بستار میں پوری مانوتا کی بھلائی ہے WHO نے Global Center for Traditional Medicine اس کی ستھاپنا کے لیے دنیا میں سے بھارت کو چُنا ہے اور اب بھارت میں سے دنیا کے لیے اس دشاں میں کام ہوگا جس پرکار بھارت Pharmacy of the World اس روپ میں اُبھرا ہے اسی پرکار پارم پارید چکتسہ کا یہ سینٹر بھی Global Wellness کا سینٹر بنے گا بدلتے ہوئے سمیے کے ساتھ آج ہر چیز انٹیگریٹ ہو رہی ہے سواست بھی اس سے الگ نہیں ہے اسی سوچ کے ساتھ دیش آج الاج کی الگ الگ پدھیتیوں کے انٹیگریشن سبھی کو محتوى دینی کی طرف ایک کے بعد ایک قدم اُٹھا رہا ہے اسی سوچ نے آیش کو آیرویت کو دیش کی آروجینیتی ہیلت پولیسی کا پرموغ حصہ بنایا ہے آج ہم سواست کے اپنے پارمپاری کھا جانے کو صرف ایک بکلپ نہیں بلکہ دیش کے آروجینیتی بڑا آدھار بنا رہے ہیں دیش میں اب پہلی بار ہمارے پراتن وقت وعالا گیان جو ہے اس گیان ویجیان کو 21 صدی کے آدھونک ویجیان سے ملی جانکاری کے ساتھ بھی اس کو جوڑا جا رہا ہے انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے نئی ریسرچ کی جا رہی ہے میری خوشی ہے کی آج اٹھنا جیام نگر کو انشور ویجیزتن ایمپورٹنس کا دردہ دینا اور نئی جیپور کو ڈیمیریوشتر کے دردہ دینے کا سمیح چڑا ہے جو آج میری سور پیدا ہوئی گی وہ اپنا اپنے اس بات کا پتیخ ہے کی ڈیمیریوشتر سور دردہ دیا وہ سب سے مجبود سٹیکچر ہے دیش کے اندر یہ میں چاہوں گا اس موقع پر ایک نمیدنی کرنا چاہوں گا پردہ مندی جیسرم موجود ہے کہ دارستان کو راڑھتی آیوشتی آیوشتر محسن انترگت بیشتر دردہ دیا جائے کیونکہ یہاں پر آیوشتر سب سے بڑا آدھا دھاچہ ہے